اصول رہا ہے کہ سو گناہ گار بھلے چھٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے ان دور شہر میں اگر پردیشوں کی مدد کرنے پر جلا بدر کی کاروائی کے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں تو پھر شہر میں مستقبل میں پردیشوں کی مدد کرنے کے لیے کون آگے آئے گا لہٰذا گزارش کرتے ہیں کہ جلا بدر کی کاروائی کے نوٹس واپس لیے جائیں یہ کہنا ہے محلہ صدباؤ سمیتی کی کارکنان کا جو سناتی شہر اندور کے کلیکٹر دفتر پہنچی تھی ان کا کہنا تھا ہمارے اندوستان کی کوٹ کا ایک اصول رہا ہے کہ سو گناہ گار بھلے چھٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے اس سدھان کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ یہ جو فیملی ہے اس کو میں بھی چھ سال سے بہت اچھے سے جانتی ہوں اور میں نے انہیں کرونا کار میں بے انتہا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ ہمارے جو کلیکٹر مہودہ ہیں انہی کے آگیا سے جو بھی وطرن ہوا جو بھی لوگوں تک حیلپ ہوئی مدد و انداد پہنچی ہو میرے خیال سے ان کے نظر میں اور سب ان کی ہوا ہے جو بھی کچھ تو نہ ہی ان کے پیلئے کوئی پچھلا ان کا کوئی ریکارڈ ہے بلکل وائٹ ہے آج تک ان کی کہیں کوئی کمپلینڈ نہیں ہے بلکل کلین اور کلیر لوگ ہیں تو ہماری انتجا ہے اور ریکویسٹ ہے اپنے کلیکٹر صاحب سے کہ وہ جو انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا اس سے پلیز غور کریں بہت زیادہ غور کریں کیونکہ یہ میسیج پوری دنیا میں جائے گا ہے کہ ہمارے شہر ان دور میں اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے ایسے اچھے لوگ جو لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کے اگر ان کے لئے خلاف اس طرح کی دھارائیں زلا بدر گھنڈا ککھیات ایسے لفظ استعمال کیے جائیں گے تو لوگ اچھائی کرنے کے لئے پھر آگے نہیں آئیں گے لوگوں کی حمد ٹوٹ جائے گی ایک پردیسی کی مدد کے لئے اگر ہم لوگ پہنچے ایک پردیسی کے لئے اگر ہم لوگ مدد کے لئے پہنچے تو کیا مطلب ہے ہم پہ کاروائی ہوئے گی کیا انصاف مانگنے جائیں گے کیا دستان کا قانون بدل چکا ہے اب کی جو انصاف مانگنے جائے گا اس کے پر دھارائیں لگیں گی سچ سب جانتے ہیں سچ کسی سے چھپانی ہے اور سچ کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ سے چھوڑیئے پہناتے گئے ہیں ہمارے دیش کی سنسکرتی رہی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو اتنا سیریس لینا اور اس پہ اتنے بڑے بڑی دھارائیں لگا دینا اور وہ بھی شریف لوگوں پر اچھے لوگوں پر یہ نیاہیا تھا افسوسناک بات ہے کوئی ایک سماس سے بھی ہے ایسا کھوئی کام کر نہیں سکتے ہیں لیکن ان کو غلط فسا دیا گیا ہے کہ وہ جھگڑا کروانے کے ادیسے سے آئے تھے تو ہم اسی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اتنے سالوں سے ہم ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اس ٹائپ کے ہی نہیں کہ کئی نیک دل انسان ہیں لیکن اب ان کے اوپر انہیں اس طرح کا غلط انجام لگا دیا تو ہم نے کہا کہ ہم بھی تھوڑی آواز اٹھائیں بجیشتہ دنوں تسلیم چوڑی والا کے ساتھ ماب لینچنگ کا واقعہ پیش آئے تھا جس کی مدد کے لیے ان دور کے سماجی کارکون اور سیاسی رہنما اسے تھانے لے کر پہنچے تھے حالانکہ پورج نے متاثرہ کی شکایت پر ماملہ درج کر کاروائی شروع کر دی تھی وہیں جلہ انتظامیہ نے تسلیم کے ساتھ تھانے پہنچے کچھ لوگوں کے خلاف جلہ بدر کا نوٹس بھی جاری کیا ہے جس سے لوگ ناراض ہیں اسی کے چلتے محلہ سدباؤ سمیتی کی کارکونان جلہ کلیکٹر دفتر پہنچے تھی حالانکہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے کسی افسر سے ملاقات تو نہیں ہو پائی اور ان کو دروازے سے ہی لوٹ جانا پڑا ای ٹی وی بھارت کے لیے ان دور سے سید نظام علی